اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور اس کی تمام چیزوں کو بے مثال پیدا کیا ہے قرآن کریم میں زمین و آسمان کی پیدائش کا تذکرہ کئی جگہ آیا ہے اور بعض جگہ صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ کس کو کتنے دنوں میں پیدا کیا ان تمام آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ پہلے زمین کا مادہ تیار کیا گیا اور وہ ابھی اسی حالت میں تھا کہ آسمان کے مادے کو دھوئے کی شکل میں بنایا گیا پھر زمین کو موجودہ شکل و صورت پر پھیلایا گیا اور ساتھ ہی اس کی تمام چیزیں پیدا کی گئیں اس کے بعد ساتھوں آسمانوں کو بنایا گیا اس طرح زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزیں وجود میں آئیں یہ سارا کام کل چھے دن میں مکمل ہو گیا خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے ہی زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو چھے دن میں پیدا کیا اور ہمیں ان کی پیدائش میں تھکن کا کوئی احساس نہ ہوا